موسیقی 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 سپریم کورٹ نے سلمان خان کو نوٹیز ذری کیا ہے سپریم کورٹ نے سلمان سے ہائی کورٹ کے بری کی فیصلے پر جواب مانگا ہے سردار شہر کے دکڑ آئیورویڈ کولیج کی مانیتہ رد دیش بھر میں پانچ آئیورویڈ میڈیکل کولیجوں کی رد ہوئی مانیتہ کے اندر سرکار کے آئیوش منترالے کی کاریوحی کے اندر سرکار کے ایوش منطرالے نے چورو جلے کے سردار شہر اسثیت بھامر لاز دگڑ آیوروید ویشو بھارتی گانڈی ویدیا مندر سمیت دیش کے پانچ آیورویدک میڈیکل کولیجوں کی مانیتار رد کی ہے سینٹرل کاؤنسل آف انڈین میڈیسن نئی جللی نے نردھاریت مابدنڈوں پر کھرا نئی اترنے پر مانیتار رد کرنے کی کاریوائی کی ہے کولیج میں ٹیچنگ سٹاف چکیت سے کے سٹاف پیرا میڈیکل سٹاف اکرن انفرائی سٹیکچر آئی پی ڈ و او پی ڈ میں مریضوں کی سنخیہ میں کمی مانیتار رد کے پرمک کارڈنڈوں پر کھرا نئی اترنے پر مانیتار رد کرنے کی کاریوائی کی ہے کولیج میں ٹیچنگ سٹاف چکیت سے کے سٹاف پیرا میڈیکل سٹاف اکرن انفرائی سٹیکچر آئی پی ڈی میں او پی ڈی میں مریجوں کی سنکھیا میں کمی مانیتہ رد کے پرمک کارن ہے مانیتہ رد ہونے والے میں بھیہار کا راجکی ہے آئیورویت مہاویت جالے مدیہ پردیش کا پنڈک شیونہ ساسری اوٹونوموس آئیورویت میڈیکل کولیج اوڈیسا کا اندرہ گاندی میموریل آئیورویتک میڈیکل کولیج کرناٹک کا مہا گھنپتی آئیورویت میڈیکل کولیج شامل ہے اکل اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی جو پرویش ہیں کینڈری وارتی چکستہ پریشت شیشنگ کی انموتی کے ہی باد ہوئے اور جیسی سجیہ لے انسپیکشن کے بعد ان کی انموتی کے بعد ان کے پرویش ہوتے ہیں ان پر کسی پرکار کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ان کی لگری جو ہے سروتر مانی ہوئے کولیج پرچارے کا کہنا ہے کہ کچھ کمیوں کے کارن مانیتہ رد ہوئی ہے لیکن جو چھاتر پہلے سے ادھیان کر رہے ہیں ان کی سٹڈی پر کسی طرح کا فارق نہیں پڑے گا باڑے میں شراب دکھان تکے گا بعد ایک با پھر آوے شراب نے پاؤں پشانے شروع کر دیئے ایک نشت مرتبہ معاملہ بگڑنے سے پہلے پولیس نے آوے شراب کا ایک بڑا جگھیڑہ بڑا مت کیا جانکاری کی مطابق گامنٹھانا پولیس نے کاروائی کرتے ہیں نکر اٹھٹی گاؤں لنگیرہ کے پاس آوے شراب کا ٹرک خالی کرتے ہوئے پکڑا جامنٹھانا لیکنہ پوری گوزہ میں جنے کے تو وہی کاروائی میں برامت سراب کی غیمت لیکن بگ بیس لاس اکرہ سے زیادہ بتائی جاری ہے پولیس نے معاملے میں جانٹ میں جھٹ گئی ہے پولیس کی اس کاروائی میں تین جنوں کو گرفتر کیا گیا برامت شراب ہریانا اور پنجاب میں نیلمیت ہے شراب کا پورا ٹرک خالی ہونے کی سوچنا پر ہوئی کاروائی سے ملی سپنزدہ کے بعد ایک بار کر اگر شراب کے تشکروں کے کالے منصفوں پر پانی پھیڑ دیا گیا یہ مکانیوں کی ڈانی کے پاس جو لنگیرہ کاؤں ہیں یہاں سوچنا ملی تھی کہ باہر اجیانا کا دارو ٹینکر میں آیا ہے ہماری سوچنا کے آدار پر صبح میرے شتکل کے الگلک تھانو دوارا دبش دیو گئی دبش میں ایک ٹینکر جو ہے وہ یہاں کھالی ہوا ہے اور کھالی میں الگ الگ مکانوں میں ایک تو مکان پورا ہی جس کے الگ الگ کمروں میں بھڑا پڑا ہے ایک واہن ایمیکس اس میں بھڑا ہوا ہے ایک جو کمرہ الگ ہے دوسرے مکان میں وہ بھی ہے اور بھی واہن کھڑے ہیں اس میں کیا ہے کچھ کی جاری ہے کتنا کی جانکاری ملتے پولیس کی عدی کاری موقع پر پہنچے اور پولیس کو امید ہے اس میں بڑے کئی سہراب تسکروں کے نام سامنے بھی آئیں گے اسٹیل فیکٹری اور گوارگرم کے مزدور پر آر یافت ایسین میڈکل کولیج کے شود میں ہوا کھولا سا لگاتار مزدور ہو رہے ہیں بیمار اسٹیل فیکٹریوں کے کرمچاری کو مزدور چیس ڈیجیز چھاتی اور فیبرو کی باری کی چپیٹ میں آرہے ہیں لوکٹر ایسین میڈکل کولیج کے میڈیسین بھاہ کی اور سے کی گئے ادھین میں یہ کھڑا سا ہوا ہے ان فیکٹریوں میں دعا وادک تاپان کے بیچ ایک اور سیدھک سمیے سے کام کرنے والے پساس ویسین سیدھک مزدوروں کی کلمچاریوں کی چھاتی وہ فیکٹریوں سمیدھی جو مریوں کے علاقشن پائے گئے ہیں کولیج میں پتا چلا ہے کہ پانس سے سات سال کام کرنے بعد مزدوروں کو فیکٹری خراب ہو رہے ہیں اور انہیں شیفٹی اکرن اکرد کرانے کیا آپ شکتا ہے میں اسٹیل فیکٹری میں کاریت کرتا تھا میں تور بھی کام کرتا تھا اور اسی لئے میں نے کام چھوڑ دیا ہے کیوں چھوڑ دیا ہے کیوں کہ وہاں تجاب اور فیکٹری خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے شریر میں سانس کی تکلیب ہوتی ہے اس سے آدمی جتنا بھی موٹا ہو وہ پتلا ہو جاتا ہے اور کئی بھی مماریز سے جکڑ جاتا ہے کہ یہ دی کوئی بیکٹی ایک سال سے زیادہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کے فیکٹری دیر دیرے کمجور ہونے لگتے ہیں اور یہ بھی یہ ایکسپوزر پانس سال سے زیادہ ہیں یا دس سال سے زیادہ ہیں تو اس میں سگنیفیکنٹ ریزلٹس ملتے ہیں یعنی کہ ان کے فیکٹری کی شکتہ دیرے کم ہوتی جاتے ہیں ون تھرڈ میں سے دس پرسنٹ ایسے ملیں جن کے فیکٹری کافی کمجور ہیں میڈیل بولی نے دو سو چھتر مریجوں کا شوت کیا اس کے بعد یہ نتیجے سامنا آئے کہ سٹل سٹیو اور گوارگم میرے لگتار کام کرنے سے ان کے فیبڑے خراب ہو رہے ہیں ایسے میں اب راجل سرکار کو چاہیے وہ ان مزدوروں کو کوئی گائیڈ لائن جاری کرے اور سٹل سٹل ملے کو پابند کرے کہ ان کے سفٹی اپکرن اپلک کرائے جائیں مرارکہ کولیج میں دیکھ پتوں کو بڑھنے کی مانگ چھتر سنگ پتہ دکاری بیٹھے آمران انسن پر موی تاریہ و مصطفہ بیٹی ہے چھتر سنگ کے پتہ دکاری اینیسے کے جلال دیکھ اشک سینی بھی رہے موجود جنگلوں کی مرارکہ کولیج میں دیکھ پتوں کو بڑھنے صحیح تنیے سمیشیاں کے سمادان کی مانگ کو لے کر لمبے سمیشے گیاپن پتہ دکاریوں نے آگرکار آج چھتر سنگ سے پتہ دکاریوں نے اینیسے کے بینر پہ تلے آمران انسن شروع کر دیا چھتر سنگ اپاد ایک سموہی تاریہ تاتھا ماہ سچی مصطفہ باٹی بے میادی انسن پر بیٹھ گئے انہیں جلال دیکھ سسوک سینی نے انسن پر بیٹھایا مویدالے سیری آر مرارکہ راکہ مویدالے جھونلوں میں بیبین مانگوں کو لے کر اینیسے کے کارے کرتا انہیں بار بار کلیکٹیٹ کو کیاپن دیا چاکہ ان کی مانگیں پوری ہو سکے لیکن انہوں نے ان مانگوں پہ کوئی جیان نہیں دیا بار بار ترنہ پتہ سن کیا گیا کولین چلے کے کلیکٹیٹ تک ریلی نکال لی گئی اس کے بعد بھی ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئی اسوک سینی نے کہا ہے کہ چھتر سنگ پتہ دکاریوں کی یہ مانگ نہیں مانی گئی تو آنے والے وقت میں اینیسے کے پتہ دکاری بھی ان کے ساتھ آمنہ ننسن پر بیٹھ جائیں گے وہ سوکا نوٹ جس کی کہہ سکتے ہیں کہ پانسو رجار کے نوٹ کے سامنے کہیں نہ کہیں فیکہ ہوا کرتا تھا آج وہ سوکا نوٹ جیسے ہی ہاتھ میں آتا ہے بڑا سکون دیتا ہے راحت کی فبر ہے کوٹا کے لیے کیونکہ کوٹا میں ایٹی ایم کام کرنے لگ گئے ہیں لیکن جیسے ہی کام کرنا شروع ہوئے لمبی لمبی کتاریں کچھ اس طرح سے ہر ایٹی ایم کے بار اور گھنٹوں میں ہی ایٹی ایم کھالی ہوتے ہوئے نظر آئے جہاں بھی جس شہر کے جس بھی حصے میں کسی بھی ایٹی ایم پر اگر کچھ اماؤنٹ ہے ایٹی ایم کے اندر تو کچھ اس طرح کی جو کتار ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی لوگ دور دور سے شہر میں چکتر مارتے ہوئے صرف اس طرح کی ایٹی ایم دیکھ رہے ہیں جہاں پر انہیں کسی طرح سے کیس مل جائے ایٹی ایم پر لگی ہوئی ہے جہاں پر پیسہ بچا ہوا ہے کوٹا میں چھاتروں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بینکوں میں لمبی لمبی کتارے ہیں ایٹی ایم بند ہے ایسے میں چھاتروں کے سامنے دکھت ہے کہ وہ پیسے لائیں تو کہاں سے لائیں یہ تصفیریں کوٹا کی ہیں جہاں باہر سے آئے چھاتر کافی پریشان ہے ایٹی ایم پر بھیڑ ہے بینک میں بھیڑ ہے کوٹا میں باہر سے آئے چھاتر اکیلے رہتے ہیں یہ چھاتر اپنے پاس پیسوں کے لیے چھاتروں کا کہنا ہے کہ آخر وہ کیا کریں کئیوں کو اپنے میس والوں کو پیسے دینے ہیں تو کسی کو اپنا روم رنٹ دینا ہے تو کسی کو گھر جانے کے لیے ٹکٹ کروانا ہے لیکن سب کچھ رکا ہوا ہے چھاتروں کا انتظار تھا ایٹی ایم کے شروع ہونے کا لیکن ایٹی ایم کام ہی نہیں کر رہے تو پھر چھاتر کریں تو کیا کریں کئی چھاتروں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ان کے پاس چائے پینے تک کے پیسے بھی نہیں بچیں سرے کے پرابلم ہو رہا ہے ہمارے پاس پیسے ہو کر بھی نہیں ہے اور ایک تو ہم لوگ ناجستان کے ہے نہیں تو ہم نے کافی پرابلم ہو رہی ہے ایکسے dise Comic Mult Spain مسئل پرابلم ہو رہی ہے کچھ سایا why نگ چاہیے ہو رہے ہیں ہم لوگ وہ ایسی بنید فاتان ہم لوگیں پیسے نہیں لیے اور کیونکہ نہیں ہم لوگ یہاں قipper وٰیunalہ کٹیں can we σیدی آخر پاس دیکھ لیتے ہیں تو بہات پرابلم ہو رہی ہے یہ uansaints من اللہ کو وہ بائم ہے دوستوں سے ملک پیسے ارنج کرنا پڑا ہے اور کسی کسی دکانوں پر جاؤ تو بولتے ہیں کہ کیا نا میں پانسو دو اور مجھ سے کوئنس لے لو اگر دس سپیز ہیں تو کوئنس چار سو نبی کا کہتے ہیں کوئنس لے لو میں سے واپس ہر جب اپ پرابلوم ریکل میں سفر کر رہے تھے وہاں پہ بھی اٹی چینج پیسے نہیں تھے پانسو کے کھلے نہیں دے رہے تھے کوئی اور اسی طرح بھوکا آنا پڑا پانی کبھی دکت کسی سے مانگے پانی پینا پڑا ہاں طرف دکت ہو رہا ہے ابھی پیسے نہیں چھاتر بتا رہے کہ ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں ایسے میں امید صرف ایٹی ایم پر ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں بہت پیسے نہیں چاہیے لیکن ان کی جب خالی ہو چکی ہے بکانیر میں آج کیندری ویت راجمندری ارجن رام میگوال نے بینک اور ایٹی ایم میں جا کر لوگوں کی سمسیائیں جانی جہاں آج ایٹی ایم میں آ رہی پریشانی سننے کے بعد مندری خود نکل پڑے ہر بینک اور ہر ایٹی ایم میں جہاں لوگوں سے جانا کہ انہیں کس طرح کی دکتیں ہو رہی ہے کئی نہ کئی مندری آج سڑکوں پر لوگوں کی سمسیائیں جانتے نظر آئے دیش میں صبح سے ہی ایٹی ایم اور بینک میں لمبی کتارے لگی ہوئی ہے ایسے میں کئی جگہ ایٹی ایم بند ہیں لوگ پریشان ہیں وہی راجستان کے بکانیر پہنچے دیش کی کیندری ویت راجمندری ارجن رام میگوال جانتا کی بیجا پہنچے اور ان کی سمسیائیں سنی اور بینک اور ایٹی ایم کا جائزہ بھی لیا ساتھی مندری نے بتایا کہ ایٹی ایم آج سے کھلے ہیں جگہ جگہ لمبی لائنز لگی ہے کئی کمپلینٹس ملی ہے جن کے چلتے میں خود یہاں جانتا کی سمسیائیں سننے پہنچ گیا ہوں کہیں نہ کہیں کہیں تو جانتا کی سمسیائوں سے خود مندری روبرو ہوتے دیکھیں جہاں مندری ہر بینک اور ہر ایٹی ایم بر جانتا سے ملتے ہوئے نظر آئے ایٹی ایم آج سے کھلے ہیں آج اپنے میں نے بیانس کھولنے کا ایٹی ایم دیکھا تھوڑی لائن لمبی ہے وہاں پروسیس چالو ہے کچھ ایک دو جگہ جو ہینلنگ پروبلم کہیں آئی ہے ایک دو ایٹی ایم چالو نہیں ہوئے وہ چالو ہو جائیں گے ایک میرے کو ابھی کمپلینٹ ملی کبھی رورل بینک یا کوپریٹی بینک کبھی چالو نہیں ان کو بھی میں دیکھنے جا رہا ہوں ہم لگاتار یہ سمکشیا کر رہے ہیں مندری میکوال نے کہیں نہ کہیں لوگوں کی سمسیائوں کو جانا وہی پوری طرح سے آنے والے کئی دنوں میں تمام سمسیائوں سے نزاد کی بات کہی 1500 روپے کے نوٹ بند ہونے کا ایک بڑا اثر انتر راشتیوں کسکر میلے پر بھی دکھ رہا ہے جہاں بیعپاری اور پشو بکریتاؤں کا ادھندھت چوپٹ ہو گیا ہے تو وہیں سیلانی بھی کھلنے پیسے کی کلت کے چلتے پریشان ہو رہے ہیں 1500 روپے کے نوٹ بند ہونے سے لوگوں کی جیوے کھالی ہو گئے ہیں اور جیل میں پڑے نوٹ مہت کاغذ کا ٹکڑا ہو گئے ہیں بینکوں اور ایٹیم کے باہر جہاں لوگ نوٹ چینج کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں وہیں 1500 روپے کے نوٹ بند ہونے کا اثر انتر راشتی ایک پسکر میلے پر ہی نظر آ رہا ہے ہر سال اس میلے میں کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے لیکن اس بار میلے میں دور دڑات سے آنے والے بیعپاری اور پشو بکریتاؤں کا دھندہ چوپٹ ہو گیا ہے دیسی ویدیشی پریٹک بھی کھلے پیسوں کی کلت کے چلتے پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اجمیر کا لیکٹر گورب گویل نے بتایا کہ میلے میں آنے والے پریٹکوں کو پریشانی سے بچانی کیلئے پشکر کے بینکوں کو پاوند کیا گیا ہے ان بینکوں کو نوٹ بدلنے میں پریٹکوں اور سردھالیوں کو پراتھ ملتہ دینے کے نردیش دیئے گئے ہیں پشکر میلے پر بہت بڑا بھاری اثر پڑا ہے گریب لوگ کو تاپی نفصان ہوئے ہیں ان کو کھانے پینے کی بستو نہیں مل رہی ہے کیونکہ 500 ہزار کے نوٹ ہر ایک آدمی اپنے جیم میں رکھتا ہے یاترہ پر نکلتا ہے تو ان کو لیے چھوٹے نوٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے بلکل بینکوں میں اس لیے آج چھتی رت کی گئی ہے اور آج گل پرزو بینک پوست آفیس کھلے ہیں پشکر میں وشیش کر نئے سپیشل کاؤنٹرس لگائے گئے ہیں اور چیک سے پیسہ دینے کے لیے سبھی ہوتل والوں سے بات ہوئی ہے سبھی لوگ چیک سے کارڈ سے پیسہ ایکسپ کر رہے ہیں ٹھوڑی ایسویزہ کل پرزو تھی بھر آج کافی چیزیں نارمل ہیں سرکار کے اس پیسلے نے کہیں نہ کہیں میلے کی رون اکت کم کر دی ہے بیپاریوں کو جہاں منافع نہیں ہو رہا ہے وہی پیسے کی کلٹ کے چل تیز سیلانی بھی کھل کر موج مستی نہیں کر پا رہے ہیں پانچوں اور ہجار کے نوٹ بند ہونے کے بعد میں سیچر جی لے کے اگر بات کریں تو کافی پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اگر سب سے بڑی بات کریں لوگوں کو سو پچاس اور بیس روپے اور دس روپے کے نوٹوں کے لیے ترس رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادھار مانگتے دیکھے جا سکتے ہیں نوٹوں کی ویوستہ اگر بینک کی اور سے جو کی گئی تھی جس کے طرح کل سے بینکوں کے باہر لمبی لمبی کتارے تھی آج صبح بھی آلم یہی رہا بینکوں کے باہر لوگ دو ہزار کا نوٹ پانے کے لیے لمبی کتارے لگی رہی بھاری بھیڑ کے قارن پولیس کو بھی کافی مسکت کرنی پڑی ان کو ہر چیز کا پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے کئی جو ہیں بعد میں دیا جا سکتا ہے لیکن جو نگت جن کو دینا ہے اس میں ان کو بھاری دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایٹی ایم کی بات کریں پورے جلے بھر کے جتنے ایٹی ایم پر پورے بند پوری طرح سے رہے تھے علاقی ریجر بینک دورہ نردیس بھی گئے ایک تھی آج ایٹی ایم چالو رہیں گے اور ایٹی ایم اسے لیندین ہوگا ہے جس میں ایک آدمی دو ہزار روپے نکال سکت ان کی گھر میں سادی بیعا ان کو بھاری تکلیبوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو چھٹے نوٹ نہیں مل پا رہے کرنسی بدل نہیں پا رہے دکت آ رہی ہے سادی بیعاوں میں خرچہ موٹا ہوتا لیکن جو سبیدہ بینک دورہ دی گئی ہے جمع کرنے کی چار ہیار کی نکالنے کی دسیار روپے ایسے میں ان کی بیوستہ نہیں چل پا رہی اور جو نوٹ ہے جو کھلے پیسے نہیں ملنے سے تکلیب آ رہی ہے اور بیوستہ پوری بگڑی ہوئی سادیوں کی نجار آجی ہے جو بیوستہ کی پوری طرح سے پھیل رہی اور ایٹی ایم پوری طرح سے بھارہ جلے میں پوری طرح سے بند رہے بھارہ میں آئے دیو اتھان ایکہ دسی پرکی دکھی دھوم شہر کے مندروں میں امڑی سردہ لوگ کی بھیڑ بھارہ شہر میں آئے دیو اتھان ایکہ دسی پرکی دھوم دکھی گئی اس افسر پر شہر کے مندروں میں سردہ لوگ کی بھیڑ لگی رہی بھئی گھروں میں پوجہ ارچنا اور کیرتنوں کا دور چلتا رہا لوگ دیو اتھان ایکہ دسی پرب کی پوجہ ارچنا کے لیے باجاروں سے گنہ بیر سگاڑ آدھی کھریبتی رہے دن بر باجار میں گنہوں کی دکانیں لگی رہیں دیو جاگرت کرنے کے لیے لوگ گھروں کی سجاوٹ کی تیاری میں بھی لگے رہے شہر کے سری کلیان رائے جی مندر میں درشن کے لیے دن بر سردہ لگوں کی بھیڑ امری رہی بھائی آج سے شادیوں کا دور شروع ہو گیا جس کے قرآن دیو اتھان پر کا بسیس میتو ہے بھائی ساپ